اسلام علیکم ان کی قربانیاں ضائع نہیں جانے دیں گے اور یہ دھمکیاں دی گئی ہیں کسی نے اگر احتجاج بھی کیا احتجاج کی نیچر اس کے مطابق سزا دیں تو بسمج میں آتی ہے لیکن نہ پاکستانی قوانی نہ برطانیہ کے قبرین کے تحت یہ میں بات کر رہا ہوں جسس قاضی فائز عیسیٰ کے جو احتجاج ہوا اس میں میں گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ جماعت اسلامی نے بھی چھبیس میں آئینی ترمیم چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور وکلا کا پینل تجویز دے دی ہے اور سندھ ہائی کورڈ میں چھبیس میں آئینی ترمیم پر ججز کے کیارے مارکس تھے عمنار خان کو بہتر جو سوریت فہم کرنے کے کیس میں کیا ہو گیا عمان مزاری اور حادی علیوی کے کیس میں کیا ہو گیا جیل و کام نے امین کرنے پر کہ عمنار خان سب سے ملاقات کی حامی بھر لی ہے سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں جو اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں بیان دیا ہے محسن نقوی نے انہیں شاید آئین نہیں پتا کانون نہیں پتا انہیں ان کا تعلق ہے خود بہت 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 بڑے میڈیا چینل سے ہے انہیں آرٹیکل انیس اور انیس سے سمجھنا چاہیے پہلے ہر ایک کا اتجاج کرنے کا حق ہے لیکن کیا آپ نے پاکستان میں یہ روایات رکھی چیف جسٹس عمر عطا بن دیال صاحب تھے جب چاہے یہ آپ نگران وزیراعلا پنجاب تھے اس وقت رکا آپ نے کوئی کیا زبانیں استعمال کی لگتے تھے اور کیا کیا کچھ ہوا کتنا کیا فائی ارکت میں آیا جیسے کازی فائیسہ کے لیے آپ کی ساتھ تک ارکت میں آگئے ہیں اور یہاں مقبول جان صاحب کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو زیادتی ہوئی ہے یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں جو زیادتی ہو رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا سب کچھ دیکھتا ہے کیمرے کی آنگ سب کچھ دیکھ رہی ہے نوٹ کر رہی ہے لیکن چلے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں جنابی آپ کی نوالج کے لیے اور اوپرسیز پاکستان کو بڑا میں نے بقیدہ نوٹس ڈال دیا اور ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ پہلی تو بات ہے کہ شہریت کینسل کرنے کا اختیار آپ کے پاس اس طرح کہاں سے آ گیا سیڈیزرشپ ایکٹ پڑھ لیجئے گا شناختی کٹ بلوگ کا نبی آپ کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا نادر آرڈینس پڑھ لے پاسپورٹ منصوب کرنے کا اختیار پاسپورٹ کنٹرول پاسپورٹ ایکٹ پڑھ لے دوہزار انیسی چوہتر پڑھ لے پاسپورٹ پر نام نکالنا ڈالنا ہو پی سی ال کہلاتا ہے ای سی ال ایکزٹ کنٹرول آڈینس آپ کے پاس ہے گیا آپ نے یہی تو مزاق بنایا جس کو مزید بھاگی بنا دو یہی تو پیدا کیا ہے یہی تو پاکستان سے نفرت کرنے میں آپ کا ہاتھ رہا ہے خدا رہا اس طرح کی باتیں مت کریں آپ ٹھیک ہے آپ کا ایک تعلق ہے جسید کازی فائزہ سے وہ اپنا وہ ایک ایجنڈے پہ چل رہے تھے اس کو پروٹیکشن دے رہی ہے کس کپیسٹری میں ان کو آپ نے سیکیورٹی دییا آپ نے سہولیات دی کیا تھا ان کے پاس پروٹکول کس پر ہاتھ پہ دیا اور جسید کازی فائزہ پروٹکول لے لے کہاتی نہیں تھے وہ آج کیسے پروٹکول لے لیا وہ تو پیزل جائے کرتے ہیں سپریم کورن میں آپ کو یاد ہونا چاہیے آج اور پھر وہاں پر جو بتا رہے ہیں وہاں یعنی مثال سمینہ خان نے وہاں ایک انٹرویو دکھایا ہے سولہ سیکنڈ میں ڈیجٹل جیشت گھر دی بچوں کے اوپر پاؤں گے اوپر گاڑی چڑ گئی تو انہیں پہ دروازہ کھڑکٹا کے کھول آنگے گاڑی چڑ گئی ہے یعنی آپ نے وہ دروازہ کھڑکٹا بھی دیا شیشہ بھی کھڑکٹا دیا تو آپ کو اگر آجائے انگلستان کا انیسو اٹھانوے کا یا یونیورسل ڈیکلیشن آج ہومن رائٹ دیکھ لیں نائنین فورٹی ایٹ کا آئی سی سی پی آر دیکھ لیں کون سے قانون کے تحت یہ جرم ہے اوپر سیز پاکستان کے ساتھ دن رات ہم کھڑیں اور ان کی لیللائی ہم لڑکے رہیں گے عمران خان صاحب کی جیل میں بہتر سمولیات کرنے کی ترخواست اور ڈیپٹی سوپیڈن ایڈیا جیل کو کہا کہ جن سہولیت کا اقدر افراہم کریں اور اخبار افراہم کرنے کی بات بھی کی جسیز ارباب طاہر نے کہا کہ کہا کہ جیل اکام کہتے ہیں ملاقاتیں بحال کر دیئیں اور شویشہ ہی نے کہا کہ ادالت بیان علفی طلب کرے کہ ملاقات پر بندی نہیں لگے گی جسیز ارباب طاہر نے کہا کہ جیل اکام کے مطابق سکورٹی وجوہات پر بندی لگائی گئی تھی اور ٹیلیفون پر بات نہیں گرائی جاتی بچوں کے ویڈس اپ کی سہولت جیل میانویل میں نہیں ہے کہ ویڈس اپ کال ہو یا جیسے بھی ہو اب بات کرائے کریں اب یہ بڑی وزاد گیا تھا اور یہ میں شروع تو میں نے کوشش شروع کی تھی کمیشن بنانے کی اس طرح کی سہولیات کی بینرن قوامی سہولیات کی آج بھی اسات تاریخ کو لگی ہوئی ہے اسات نمیمبر کو کیس لگا ہوا ہے میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں آواز بھی اٹھاتا رہتا ہوں میرا تو یہی کام ہے بھائی ہم نے تو یہی کام کر رہا ہے آئین اور قانون کی پاس تاریخ جتنا کوشش ہو سکے ہم سے ہم وہی آواز اٹھائیں گے وہی بات کریں گے اور وہی عقائق سامنے لے کے آئیں گے جو قوم کے سامنے سچ ہوں کوئی زیادہ آگے بھی شے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حادی علی اور ایمان مزاری کے کیس کی سمات چوئی اور روز اشتہ روز ایمان مزاری کے ادالت نے دیا گیا تین دن کا جو ایمان مطل کر دیا تھا یہ آپ کے سامنے موجود ہے ہاں ایک بات تو میں بھول گیا کہ ڈپٹی سوپیڈنٹ جیل نے ادالت کو اگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ملاقات کروا دیں گے ہم ہی بھر لیے یہ نہیں آپ اندازہ لگائیں یہ حق میرا ویسے ہی ہے آئین اور قانون فرام کرتا ہے پریزن ایکٹ دیتا ہے پریزن روز دیتے ہیں مگر ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہم کس ڈگر میں لے کر جا رہے ہیں کیا ظلم اور زیادتی ہم کرنا چاہتے ہیں یار یہ ظلم اور زیادتی اس طرح نہیں چل سکتی ہے یہ بڑی زیادتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں لیکن یہاں یہ فصائیت ہے فاشزم ہے یہاں پر اور چل رہا ہے سندھ آئی کورٹ میں چھبیس میں آئینی دربیم کی سماعت اور یہاں بھی میں نے بھی مکمل کر لیا میں نے بتاتا چلوں آپ کو جماعت اسلامی کا میں نے کہہ دیا یہ میدان سجے گا اور یہی کورٹیں ہوں گی اور فل کورٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ترمیم نہیں لائے جا سکتی آوازیں نہیں پرکے کس طرح ترمیم سے ادلیہ پر حملہ کیا چاہیے تو کچھ دنوں کے بعد درخواست کو سول لیتے ہیں اٹرنی جنر ایڈوکٹ جنرل سیدھ اور دیگر کو نوٹیس جاری کرتے ہیں دو ہفتہ سماعت ملتوی کر دی یہ جو ہے نا سندھ آئی کورٹ کا چیف جسد محمد شفیص صدیقی نے انہیں مارکس دیئے کہ آئین ادلیہ کا نہیں پارلیمنٹ کا معاملہ ہے آپ نے آئین کے آرٹیکل دو سو تالیس کا جائزہ دیا ہے اور انہیں کہا کہ ہمارا دائر اختیار کیا ہے اس میں ہمارے پاس سوری کورٹ کے اختیارات نہیں ہیں جو اختیارات ہائی کورٹ کے پاس وہ ہی کر سکتے ہیں دو فورمز دو فورمز کیسے ادلے کی ازادی متاثر کی ہے اب یہ بتانا چاہیے تھا نا اور میں عام بندے کے لیے بتاتا چلوں آپ کے لیے کیسے متاثر ہوئی ہے چبیسویں آئینی ترمیم نے کیا کیا ہے جیوڈیشل کمیشن جیجز کی تائیناتی کیا کرتا تھا اور وہاں اس میں تائینات کرنے کا بڑا پروسیجر تھا تعداد زیادہ جو تھی میمبرز کی وہ ہمارے جیوڈیشل سے تھی باقی لوگ بھی موجود تھے تاکہ بیٹھے رہے ہیں وہ دیکھ سکے جیزوں کو اور سامنے لاسکے لیکن یہ تو طریقہ نہیں تھا طریقہ کا جو پہلے تھا وہ پوری کمپوزیشن نہیں ہوئی تھی یعنی چیز جسیس تھے سار سینئر مو ججز تھے ایک ریٹائر جائج تھے ایک پاکستان بار کمسل کا میمبر تھا ٹھیک ہے نا جی اور ٹرنری جنرل تھے اور لاو منسٹر تھے وہ یہ تعداد ہوتی تو زیادہ تعداد تو ان کی تھی تو ان میں سے ججز دلیوے لے رہتے تھے منتقب کرتے تھے یہ انہی طریقہ ہوتا تھا کہ اب کیا کر دی ہے اب تو تبایہ بربادی کر دی ہے نا ایک پریزائیڈنگ جائج بٹھا دیا جو کونسیشن پینچ کا ایڈ ہوگا یعنی چیزوں سے برابر اس کو اختیار دے دی ہیں آپ نے یعنی وہ جونئر بھی ہوگا تو آ کے بیٹھا ہوگا یہاں تو سینئرڈی کا پرنسپل تھا سینئرڈی کا پرنسپل کے حوالے سے آنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اب یہ کر چھوڑا نا کہ وہ پریزائیڈنگ جائج ہوگا اور سینئر جائج ہوگی لیکن آگے کیا کر دیا ایڈرونی جنرل بھی رہنے دیا وزیر قانون بھی رہنے دیا ایک وکیل پاکستان ملوز پہلے بھی تھا چلیں وہ ایڈ کر دیا لیکن جج ریٹائیڈ جج نکال دیا ہٹا دیا ریٹائیڈ جج اور پارلیمن کے چار لوگ ڈال دیا پھر ایک اور میمبر ڈال دیا جو آپ متخب کریں گے جو آپ کی موجودہ حکومت متخب کریں گے دو سالوں کے لیے وہ آ کے بیٹھ گیا باقی طرح ہی چتا تھا پانچ بھی ہو جائے اور سات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سارے ججیز تو یہ نہیں انپڑ لوگ نالائق لوگ ہوں گے وہ بیٹھ کے متخب کریں گے پارلیمن کے کیا کپیسٹی ہوگی ان کے کیا ایکسپرٹی ہوگی کیا وکیل ہے کیا پیٹر فامیلیا کا جو پریسوال جہاد ٹرس نے دیا وہ اس پر عمل درامد ہوگا نہیں ہوگا پھر وہ پارلیمنی کمیٹی کے سینئر مو جج کے نکال دیا ان میں سے تین میں سے کیوں ہوگا اور پھر بہت سی ہے آرٹیکل دوستو سترہ میں الیکشن کمیشن تاہ یاد رہے گا تاہ کی آمد رہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ساری وہ پرویرز ہیں جن کو ہم ہائی کورڈ میں آنا نہیں چاہتے لاہور آئی کورڈ کے چیز جو اسیت آلیان لیلیم صاحبہ نے کہہ دیا کہ سپریم کورڈ میں معاملہ زیرے التوائے انہوں نے اٹجن کر دیا ہم اس لیے اس سارے معاملے کو سپریم کورڈ میں چیلنج ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کل میں اس کو چیلنج کر دوں اور کل یہ سارے معاملات جو ہے سپریم کورڈ کے سامنے آجائے مقصد صرف آپ کہنا عدلیہ کا بنیادی ڈھانچہ یہ ہے عدلیہ خود مختار اور ازاد ہونی چاہیے اور آخر میں صرف ایک بات اور بتاتا چلوں اب عدلیہ اپنی جگہ پر واپس آئے گی جیسے اس قاضی فائصہ کا بر اصحاب نہیں رہے گا چار عمران خان ورسس چار فورسز عدلیہ پارلیمان وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے ایگزیکٹیو ساتھ ہے ٹھیک ہے نا جی اور اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کا خلاف تھے اب ایک عدلیہ کا ایک پلڑا تھوڑا آسا نیچی ہونے کی بات ہے تو ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ بڑے مسائل بن جائے گی اور مکرنہ کے لیے بھی عدلیہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے حوالے سے بات کرتی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آنے والے دور میں عمیران خان بہت جلد باہر آنے والے ہیں انشاءاللہ دیکھیں میں نے اکتوبر کا میں نے کہا تھا دیکھ لیں بشربی باہر آگئی آگئے اللہ تعالیٰ آسانی رکھے بہتری کرے انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا جائے جاتا السلام علیکم اللہ حافظ مقصد زندہ بار